السلام علیکم تمام یوٹیوب اور فیسبوک دیکھنے والوں کو ایک ڈی نیوز افیشل پر خوش آمدید آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آگے اس ویڈیو میں ہم گندم کی موجودہ صورتحال کے متعلق بات کریں گے جیسا کہ آپ نے تھم نل میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ گندم کا ریٹ ایک دو ماہ تک چھ ہزار تک بھی پہنچ سکتا ہے یہ کوئی چھوٹھی بات میں نہیں کر رہا کیونکہ آج سے چار مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو مکمل ریپورٹ پیش کی تھی کہ جنوری تک گندم کا ریٹ پانچ ہزار تک ہو جائے گا جو جنوری سے آنے سے پہلے بھی ابھی کچھ دن رہتے ہیں تو ریٹ پہنٹالیس سو روپیہ کراس کر چکا ہے تو کسان بھائیوں اور تمام ذرا یہ جناس رکھنے والوں سے گزارش ہے کہ براہ مہربانی کر کے آپ کے پاس جو بھی گندم پڑی ہے اس کو مارکیٹ میں لائیں کیونکہ گندم کا ریٹ مزید بڑے گا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی حکومت نے کام نہیں کیا گندم کے حوالے سے اور نہ ہی کوئی مستقل حکومت پاکستان میں بن رہی جائے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آپ دیکھیں گے کہ فروری کے اینڈ تک گندم کا ریٹ چھ ہزار بھی جا سکتا ہے اگر باہر سے گندم نہ مگوائی گئی یا ابھی تک جو سٹاک موجود ہے اس کو مارکیٹ میں نہ لائے گیا ہو تو اب چلتے ہیں مختلف کلہ مڈیوں میں آج گندم کے کیا ریٹ رہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے گندم کی بات کرتے ہیں حاصل پور 4150 سے لے کر 4230 روپے کروڑ پکہ 4200 سے لے کر 4250 روپے حیدر آباد 4250 سے لے کر 4350 روپے راول پنڈی 4450 سے لے کر 4550 روپے حرون آباد 4250 سے لے کر 4350 روپے جزمان 4100 سے لے کر 4250 روپے کراچی 4300 سے لے کر 4350 روپے نیا چنو 4250 سے لے کر 4350 روپے سائی وال 4200 سے لے کر 4250 روپے حیصل آباد 4200 سے لے کر 4350 روپے چیچہ وطنی 4050 سے لے کر 4150 روپے چشتیاں 4350 سے لے کر 4400 روپے رحیم جارخان 4450 سے لے کر 4450 روپے بہاول نگر 4400 سے لے کر 4500 روپے لہور 4350 سے لے کر 4400 روپے igkeit بہا ک